لا الہ الا اللہ ان میں سے ایک تھے ماجد نواز اور تاریخ تھی پچیس مارچ دو ہزار چار جب مصر کی ایک عدالت نے انہیں چار سال کی سزائے قید سنائی شرع اللہ عز و جل جرم تھا ان کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے جو ان کے بقول فوجی انقلاب کے ذریعے اسلامی خلافت رائش کرنے کی خواہش مند ہے ماجد نواز حضب تحریر سے اپنے سرگرم تعلق سے قطن انکار نہیں کرتے صرف ایک ان مع残ацията ہ نہ serی اور ہاں پاکستانی رنگ ہے ہاں ہمارا پاکستان ہوا پاکستان اور ہاں گھنڈ لا البoi Brilliant مجھنوہ یا پاکستانی ہوا یا برطانی ہوا یا انگریز ہوا یا انگریز ہوا یا کیا ہوا موسیقی اسلام حرمان کو اپنے پر رہا دکھر اکٹر لکھر اپنی واپس میں جلد تو عمر رکھنم ہے اسلام اپنے پولیتکی اور سہیں الگرام والدکس تک ہے چاہمان باپنی ارہا لکھر ابرید ہزب تحریر کو تھوڑا سا دفین کریں گیا یہ جس کس میں کھا انتحا پسند گروپ تھا اور کیا یہ ریلیٹ کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت انتحا پسندی کی مختلف فرم گروپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ گروپ دیکھ رہے ہیں حضور تحریر بملکتixon کن وAMیت مادی تقنید انا غرمی خلاقوں اور رجیم بلکتا ت ashらکن ایسلا handle اس preq is ie son عامل��을 ایک محاور lamps رس كانت اون اتنی علیہ ان عیدن تعریر عامل ا رق پر ا 겠습니다 listening ب عامل �니다 اسم ہزم التحریر اسی طرح ہزاری کوش ماتنیٰوٹ کوئی کردی میں بہتران شروع ہے میں حلرت گوھر پاکشتان میں بکندہ علاوہ وشکمان Allah اور اراک سی معنیٰ اور اسیارا میں لما اجتا ہے ، جب کلوی کلو آسلائی اسیام اور ایسی حافظ ، جس بے نہیں گفتت میلی حالی اوڈوڈی ڈینگی شدان اس ایک ہی حافظ ایسی طرح ایسی تعالی طرح جنس را ہے اس وقت کے دیوانی طرح مصر کی جیل سے چار سال بعد رہائی پانے والا شخص ایک بدلا ہوا نوجبان تھا جس کا راستہ حضب تحریر کے فلسفے سے الگ ہو چکا تھا ماجد نواز نے 2008 میں کوئلیم فارمڈیشن کے نام سے ایک تھنگ ٹینک کی بنیاد رکھی جو ان دنوں نوجوانوں کو انتہا پسندی پر مبنی اسلام سے خبردار کرنے کے لیے برطانیہ اور پاکستان میں سرگرمے عمل ہے پاکستان میں کوئی اور مواہ applicی تقول لگمین sale میں جای چیزوں کا بہت زیادہ مشہ paywn جی مثل آہ شکgie سا دنوں pics اسی نکھا جا ہے ہم نے پھرکا نکھا رسپنس اسے سترہ کروڑ پہلے ہیں ہم نے کچھ سترہ کروڑ پہلے ہیں مگر امریکہ سے ہزاروں میل دور پھیلے اس سترہ کروڑ انسانوں کے ملک میں کیا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے بعد انتہا پسندی پر مبنی سوچ صرف تعلیمی اداروں میں پھیلی ہے؟ کیا باقی پاکستان اپنے نظریات دوسروں پر لاغو کرنے کی سوچ سے آزاد ہے کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ماہر معاشیات ڈاکٹر ایس اکبر زیدی کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ کے پاس جمہوریت نہیں ہوگی آپ کے پاس ایسے ادارے نہیں ہوں گے جہاں لوگ اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتے آزاد رائے کا نہیں اظہار کر سکتے تو پھر ظاہر ہے خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے جبر کی وجہ سے یہ تنگ نظری اور پھیلے گی اگر آپ کوئی اس طرح کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ حق کی آواز یا سچائی کی آواز یا بحث بھی کرنا چاہتے ہیں میرے حال مختلف علاقوں میں تو یہ اتنی اسلحہ اتنا بڑھ گیا اتنی اس طرح کی ملٹنٹ گروپ سے اتنے بڑھ گیا تو یہ بہت مشکل ہو گیا کہ کوئی باقاعدہ بحث ہو جس کو آپ کہہ دیں موقع انداز میں بحث ہو سکتے ہیں واشنگٹن کے کئی تجزیہ کاروں کو یقین ہے کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کی جڑیں پاک افغان سرحد پر پھیلے مدارس تک جاتی ہیں باوجود اس کے کہ گیارہ ستمبر اور اس کے بعد کی دہشتگردی کے واقعات کے ذرنداروں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی کی دہائی سے اب تک پاک افغان سرحد پر بنائے گئے مدارس اور لاکھوں نوجوانوں کی تعلیم جو صرف مذہبی نہیں انتہا پسندی اور تشدد سے متعلق تھی غیر مذہب والوں کے خلاف جہاد کی باتیں ان سب نے وہ محول پیدا کیا جس نے القادہ کو منظر ہونے نئے عراقین بھردی کرنے اور حملوں کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دی مگر ماجد نواز واشنگٹن کی سوچ کو مسترد کرنے میں کسی ہچکچاہت کا شکار نظر نہیں آتے ہم fundamentalism اور islamism میں فرق رکھتے ہیں ہمی اسلامیست وہ آدمی ہے جو اسلام کو دوسمن پر لاغو کرنا چاہتے ہیں ہمی طور پر لاغو کرنا چاہتے ہیں that's the islamist fundamentalist is not necessarily somebody who wants to enforce his view on others so by differentiating between fundamentalist log or islamist log we have to recognize کہ جو مدارس میں جو ہو رہا ہے there's a growth of fundamentalism not the growth of islamism islamism جو ہے ideology ہے that's growing ہمارے اپنی universities میں ہے وہ کیا اسم ہے جو سوچ کو انتہا اور جنون کی اس منزل پر لے جاتا ہے جو گوشت پوسٹ کے انسانوں کو خون کے چتروں میں بدلتے دیکھ کر ہی تسکین پاتی ہے وہ کیا جذبہ ہے جو اپنے ہم خیالوں کو دوست اور اختلاف کرنے والوں کا سر دھڑ سے جدا کرنے سے کم کسی چیز پر راضی ہی نہیں ہوتا ہمیں ماننے چاہے کہ ہمارے درمیان میں مسلمان کی درمیان میں دہشتگرد ہے for the united states it's also time to start sort of thinking about the long run rather than this short term question of tactical capability غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا مستقبل کہاں چاہتے ہیں پاکستانی ایڈنٹیٹی خود کیا ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے we've got to change the context in which that problem arose we have to start forging out a new pakistani identity that's based on religiously neutral politics and the democratic framework شاید ہم میں سے کسی کے پاس اپنے کسی سوال کا کوئی ایک جواب اور مسئلے کے حل کا کوئی ایک نسخہ کیمیا موجود نہیں مگر کیا ہم آج کے ترقی آفتہ انسان کسی جنگل میں رہ رہے ہیں یا دوسروں کا خون بہا کر لذت حاصل کرنے کی قدیم انسانی جبلت کی طرف واپنی سلوٹ پہنے تاب اندہ نایم اردو بیو اے واشنگڈن